السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارے ہاں امریکہ میں فروری کی پانچ تاریخ ہے اور آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن ہم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یک جہدی کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں انہیں بھی اور ساری دنیا کو بھی کہ ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کو نہیں بھولے ہیں وہ کشمیر جو ایک آزاد ریاست تھی جسے غاسبانہ طور پر اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اندر رہنے والے پاسیوں کو اپنا ایک طریقے کا غلام بنایا گیا اور وہ اپنی آزادی کی جد و جہد میں پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں قریبا تھوڑے عرصے میں ان کی جد و جہد کو اسی برس ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اسی سال سے بہت پہلے ان کو آزادی عطا کرے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے کیونکہ وہ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں پھر اب اس کشمیر کے بھی ٹکڑے کر دئیے گئے اور کشمیریوں کو آپس میں بھی بانٹا گیا توڑا گیا مذہب کے نام پہ اور کسی اور وجہ سے کبھی ذات پات کے چکر میں اور عجیب سا باہول بنا ہوا ہے جتنا پیسہ ہندوستانی فوج کشمیر میں اپنے نظام کو قائم کرنے پہ لگاتی ہے کاش انہوں نے کشمیر پہ قبضہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ پیسہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی فلاو بہبود ان کی پروسپیرٹی پہ خرچ ہو رہا ہوتا بلینز اینڈ بلینز او روپیز یہ لگائے جاتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے نہیں بس ایک ایگو ہے بس اور کچھ نہیں ہے بس سب ہمیں مل جائے یہ سب ہمارا ہوں چاہے کیسے بھی ملے جونہ گڑھ میں بھی یہی کیا ریاست حیدرباد دکن میں بھی انہوں نے یہی کیا اور کتنی ریاستیں جنہیں یہ کھاتے چلے گئے غصب کرتے چلے گئے تو کشمیری بہن بھائیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ سے دعا کوہیں اللہ آپ کی مدد کرے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ ہی کے ساتھ ہے السلام علیکم